نمازکار آپ دیکھ رہے جندہ ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ ہم انتر پارٹی بولیٹن میں بات تی ٹوینٹی وشوہ کپ کے مہا مقابلے کی تی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہجار چوبیس کی دونوں فائنلسٹ ٹیموں کی تصویر صاف ہو چکی ہے پہلے سیمی فائنل میں ساؤتھ افریقہ نے افغانستان کو دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے انگلینڈ کو روند کر کھتابی مقابلے میں جگہ بنا لی ہے دونوں ٹیمیں ویجائرات پر سوار ہو کر فائنل میں پہنچی ہیں نہ تو لیگ سٹیج میں اور نہ ہی سوپر ایٹ میں کوئی ٹیم انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کو ہرا پائی ہے ایسے میں فائنل میں دونوں کے بیچ کڑی ٹککر دیکھنے کو ملے گی یہ ریپورٹ دیکھئے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا کھتابی مقابلہ بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ ہوگی ٹککر اجائرات پر سوار ہیں دونوں ٹیمیں کیا بھارت کے لیے ختم ہوگا دس سال کا انتظار پہلی بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ فائنل کھے لے گی ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ پہلی بار ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی ہے دوسری طرف ٹیم انڈیا دس سال بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل کھے لے گی دونوں ہی ٹیموں نے ابھی تک ٹورنمنٹ میں اپنے سبھی مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے فائنل مقابلے میں کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے فائنل مقابلہ باربادوس اسطحط بریج ٹاؤن کے کینگسٹن اوول پر 29 جون کو کھیلا جائے گا کینگسٹن اوول کی پچھ ریپورٹ بریج ٹاؤن کے کینگسٹن اوول پر اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ابھی تک آٹھ مقابلے کھیلے گئے ہیں یہاں کی پچھ کافی سپورٹنگ رہی ہے اس پر گیندباز کے ساتھ بلے باز کے لیے بھی کافی مدد ہے بھارت نے اسی میدان پر افغانستان کو ہرائے تھا کیریبین دیشوں کے انے میدانوں سے اتر یہاں بڑے اسکور دیکھنے کو ملتے ہیں حالکہ ہی رنج چیز کرنا یہاں آسان نہیں ہوتا فائنل مقابلے میں پہلے کھلنے والی ٹیم نے 175 سے زیادہ کا اسکور بنایا تو یہ وننگ ٹوٹل ہو سکتا ہے کل میچ 32 پہلے بلے بازی کرنے والی جیتی 19 مقابلے پہلے گیندبازی کرنے والی جیتی 10 مقابلے بے نتیجہ رہے دو میچ پہلی پاری کا اوسط سکور 153 سب سے بڑا سکور 224 پر پانچ ویسٹ انڈیز ورسز انگلینڈ کا مقابلہ سب سے چھوٹا سکور 80 پر 10 افغانستان ورسز ساؤت ایفریقا سب سے بڑا رنچیز 122 پر چھے ویسٹ انڈیز ورسز انگلینڈ head to head کیا کہتے ہیں ریکارڈ head to head team انڈیا ساؤت افریقا پر بھاری ہے چاہے بات T20 انٹرنیشنل کی کریں یا T20 ورلڈ کپ کی دونوں میں ہی بھارتے team کا ساؤت افریقا پر دب دبا ہے کل مقابلے 26 بھارت جیتا 14 ساؤت افریقا جیتا 11 میچ اور بے نتیجہ ایک میچ رہا کل مقابلے 6 بھارت نے جیتے 4 اور ساؤت افریقا کو صرف دو میں چیت ملی گیند بازی دونوں teamوں کی طاقت بھارت اور ساؤت افریقا دونوں کی طاقت ان کی باولنگ ہے ساؤت افریقا کے پاس کسی کو ربادا اینریچ نورکیا اور مارکو یینسن کے روپ میں تین پرموخت تیز گیند باز ہیں اسپین میں کیشو مہاراج تبریز شمسی فارم میں ہیں تو وہیں بھارتی team کے پاس بھی عرشدیپ سنگھ اور جسپریت بومرہ جیسے پیسر ہیں کل دیپ یاداو اسپین گیند بازی کرتے ہیں تو روینر جڈے جا ہاردک پانڈیا اور اکشر پٹیل کے روپ میں تین آل راؤنڈر بھی ہیں 32 سال بعد ساؤت افریقا نے ہٹایا چوکرز کا ٹیک ایک سمیتا چوکرز کہی جانے والی ساؤت افریقا کو 32 سالوں میں پہلی بار ICC ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں جیت ملی ہے اس سے پہلے سیمی فائنل میں ٹیم آٹ بار یعنی 1992-1999 سال 2007-2009 2014-2015 2023-2024 میں بھی پہنچی تھی جہاں انہیں چھے بار ہار کا سامنا کرنا پڑا وہیں 1999 میں آسٹریلیا کے خلاف کھلا گیا ایک میچ ٹائی بھی رہا ہے بھارت اور ساؤت افریقا کے بیچ فائنل مقابلہ آدھیکارک روپ سے شنیوار کو کھلا جائے گا اس میچ پر بارش کا خطرہ بھی منڈرا رہا ہے 75% بارش کا انومان ہے اور اگر بارش کی وجہ سے میچ نہیں کھلا گیا تو اس کے لئے ریزرگ ڈے بھی رکھا گیا ہے یعنی میچ شنیوار کو نہیں ہو پانے کی اسٹتی میں رویوار کو کھلا جائے گا فینس کے لئے بری خبر یہ ہے کہ ریزرگ ڈے والے دن بھی بارش کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے اگر رویوار کو بھی بارش ہوتی ہے اور میچ نہیں ہو پاتا تو اسٹتی دونوں ٹیموں کے لئے اچھی نہیں ہوگی ایسی اسٹتی میں دونوں ٹیموں کو سینکت و ویجیتا گھوشت کر دیا جائے گا دونوں ہی ٹیموں کی نظر اب کھتابی ٹروفی پر ہے جس کے لئے دونوں ہی ٹیموں نے کمال کا پردرشن کیا اب فیصلہ کس کے حق میں رہے گا یہ تو دونوں ٹیموں کی پردرشن پر ہی نیر بھر کرے گا اسپیشل ڈیسک جنتہ ٹی وی آئی سی سی ٹی ٹی وینٹی ورلڈ کب کے کھتابی مقابلے پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اشوینی سود کرکٹ کوچ اور ایکسپورٹ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے وہی درشن میڈا کرکٹ کوچ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آپ دونوں کا ہی بہت بہت سواگت ہے جنتہ ٹی وی پر اشوینی سود جی میرا پہلا سوال آپ سے ہے آپ سے جاننا چاہوں گا دونوں ہی ٹیمیں اجیرد پر سوار ہو کر یہاں تک پہنچی ہیں ایسے میں آج کا مقابلہ دونوں ہی ٹیموں کے لئے کتنی اہمیت رکھنے والا ہے آمن جی نمشکاز آج کا جو مقابلہ دونوں ٹیموں کے لئے فائنل اور کون رت پر سوار ہوتا ہے کون جیتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور دونوں گاوے دار ہیں جو یہاں تک پہنچے ہیں دونوں ٹیموں میں ایک مجبور ٹیم ہے جہاں تک انڈیا کا سوال ہے بینگ انڈیا میں ہمیشہ ہی چاہوں گا چاہے میری ٹیم کمزور بھی ہو میں پھر بھی چاہوں گا کہ میری ٹیم جیتے اور ابھی کیا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہماری ٹیم میں بہت ہی بڑی یا سٹرانگ جس کو کہتے ہیں بہت بڑی اور بہت مضبوط لابی ہے اور اس میں کرتا ہی کوئی گنجائش اور کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی اور سٹرانگ ٹیم اوبر گیا آئی ہے پچاس کے برابر ہے مینز پوری ٹیم کو ایک ون سائیڈیڈ ایک اپنے کندوں پہ رکھے جتوانے کا مادہ رکھتا ہے جی ہمارے ساتھ درشن مدہ جی جڑیویٹ درشن مدہ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک طرف دس سال کا انتجار ہے وہیں بتس سال کا چوکر کا ٹیک ساؤتھ افریقہ پر لگا ہوا ہے ایسے میں دونوں ہی ٹیمیں اس فائنل مقابلے میں اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن پنوں پر اور ساتھ ہی ریکارڈز کی اگر میں بات کروں تو آپ کس ٹیم کو مجبوط آنکھتے ہیں ریکارڈ کے حساب سے جو ہماری انڈیا کی ٹیم میں بہت بیٹر پڑتی ہے کیونکہ انڈیا کے پاس اچھے بولر اچھے بیٹرن اور اچھے آل رانڈر ہے امید کرتے ہیں کہ اس پیچ کے لئے انڈیا کا پلڑا پاری دے جی اشوینی سوٹ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ روحش شرما نے جس طرح کی کپتانی کی جب ٹیم کا سیلیکشن ہوا اس کے بعد سے روحش شرما پر کئی طرح کے سوال اٹھتے ہوئے نظر آئے کہ آپ چار سپنرز لے کر کیوں جا رہے ہیں آپ نے پیس اٹیک کو کیوں نہیں ٹیم میں شامل کیا ہے کیوں نہیں ترجی دی ہے لیکن روحش شرما نے اپنے اس سیلیکشن کو بکھو بھی پروف کیا ہے جو بیتا سیمی فائنل ہم نے دیکھا اس مقابلے میں جو گیندباجی کلدیپ یادو اور ساتھ ہی اکشر پٹیل کے دوارہ کی گئی روحش شرما کا یہ فیصلہ پورے طریقے سے صحیح ثابت ہوتا ہوا نجرہ ہے تو اس پورے ٹورنامنٹ میں روحش شرما کی کپتانی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح سے آنکھتے ہیں ابن جی دیکھیں جو ایک لیڈر ہوتا ہے جو ایک قوالیٹی لیڈر میں ہونی چاہیے وہ قوالیٹی روحش شرما میں ہمیں دیکھنے کو میلی اور اس نے صابت بھی کر کے دکھایا کس پلیئر کو کا یوز کرنا ہے اس نے اچھی ڈھنگ سے کیا یہاں ایک کمی تھی جو مجھے لگ رہی تھی یعنی کہ سبھی کو لگ رہی ہو جو مجھے کمی لگ رہی تھی وہ میں نے کہنے میں پرہیز نہیں کیا مجھے ابھی بھی وہ کمی پچھلے میچ میں میں نے بھی بتایا تھا کہ کولی کو اپنر بھیجنا کوئی سمجھداری نہیں ہے ان کی جگہ ایون کسی بھی میز ہم لوگ وکیٹ کیپر کو بھیج سکتے ہیں جو ایک بہت اچھی فور میں ایون میں یہاں تک کہنا چاہوں گا اگر سوریا کمار کو بھی بھیج دیتے ہیں تو ناثنگ لائک دیکھ کیونکہ وہ چاروں طرف کھیلتے ہیں پہلے چھے اوڑز کا جو ہمیں بینیفٹ چھوڑے کمار جیسا اٹھا سکتا وہ کوئی نہیں اٹھا سکتا ایک دونوں ایک سٹرونگ بیٹس وین ہے کولی کو یہاں اس پورے ٹورنامنٹ میں اگر کہنا چاہیے جو اس کی قابلیت ہے جو اس میں جو اس میں جتنی اس میں کشمتہ ہے اس کشمتہ کو ہم لوگ یوز نہیں کر پارے وہ ایک بیک بون ہے وہ ایک ایسا پلیئر ہے جو جو اگر ایک دو چال وقت گر بھی گئی تو وہ پورے میچ کو سنبھالنے کا مادہ رکھتا وہاں یہاں ضرور میرے کو یہ لگا کہ ان کو اپنے بھیجنا گلت ہے ہو سکتا ہے یہ میری اپنی سوچ ہو اور میں اپنی سوچ آپ کے ساتھ آپ کے ماد جم سے کہنا چاہا رہا ہوں جی ہمارے ساتھ درشن جی بھی لگاتا ہے جڑے میں درشن جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو فیلحال ٹیم کامبینیشن سیٹ کیا گیا ہے جو ایک پلینگ آرڈر ہے ٹیم انڈیا کا کیا آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ فائنل مقابلے میں کوئی چینج یہاں پر روحج شرما کو کرنا چاہیے کیا جو فیلحال بیٹنگ آرڈر سیٹ کیا گیا ہے اسے اکارڈنگ ٹیم انڈیا کو اس مقابلے میں بھی چلنا چاہیے کیونکہ ویرات کوہلی کے ریکارڈز کو لے کر تمام چرچہ ہوتی ہوئے نظر آرہی کہ اس بار ویرات کوہلی اس تچ میں نہیں نظر آئے فارم میں نہیں نظر آئے کس طریقے سے دیکھتے ہیں میں تو یہ چاہوں گا کہ انڈیا ٹیم وہی بیٹنگ آرڈر سے کھلے ویرات کوہلی سکور نہیں کر رہے لیکن وہ اچھے بیٹس پلان آر کبھی بھی کلک کر سکتا ہے ٹونٹی ٹونٹی کا ایسا فورمیٹ ہوتا ہے کبھی بھی بیٹس منٹ چل سکتا ہے تو انڈیا ٹیم گو اسی فورمیٹ سے اسی بیٹنگ آرڈر سے ہی ہیلنا چاہیے جو بیٹنگ آرڈر پیچھے چلتا ہے جی اشوینی سود جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا روحش شرما ایک ایسے کپتان کے طور پر اس بار سامنے آئے ہیں چاہے پردرشن کسی کھلاری کا ڈاما ڈول بھی رہا ہے اگر بات ہم شیبم دوبے کی کریں اور ساتھ ہی ویرات کولی کی کریں تو بیٹے مقابلے میں بھی روحش شرما نے ویرات کولی کو بیک کیا اور کہا کی کیا پتا ویرات کولی نے اپنی ایک فارم فائنل مقابلے کے لیے بچا کر رکھی ہو اور یہ بات بھی کسی سے چھپی نہیں ہے کہ ویرات کولی ایک بڑے میچ کے پلیئر ہے اور ناک آؤٹ مقابلے میں ویرات کولی کا ریکارڈ شاندار رہا ہے ایسے میں آج ویرات کولی کی بھومی کا کتنی اہم رہنے والی ہے اس مقابلے میں امن جی میں نے پلیئر کو کم نہیں آنکا میں نے اس کھلاڑی کی کشمتہ پر ڈاؤٹ نہیں کیا وہ ایک ایسا پلیئر ہے وہ ہی سے بیک بون پورے میچ کی بیک بون ہے اگر بیک بون شروع میں ٹوٹ جاتی ہے جو ہم پیچھلے میچوں میں دیکھتے آ رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے کی ایک وننن شو ہو رہا ہے کہ روش شرما لے کے جا رہا ہے اگر ہم لوگ پورے ٹورنمنٹ میں دیکھے اس کا بیسٹ یوز نہیں کر پا رہے ہیں اس میں جو قابلیت ہے وہ ون ڈاؤن بیٹ رہے ہیں اگر ایک آدھا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے جو مین ہمارا سکورر ہے وہ پہلے آؤٹ ہو جاتا ہے تو پورے ٹیم پہ فیکٹ پڑتا وہ میں میرا جو کہنے کا مدلہ تھا اگر ایک یا دو وکٹ پہلے آؤٹ ہو جاتی ہے آپ پورے ٹورنمنٹ میں دیکھئے کہ جب تک آہ ہونی ون ڈاؤن اس کی جگہ اچھی اپروپریٹ ہے ایک آدھا پہلے وکٹ گیر بھی جائے پہلے دھوا دار جا کے بیٹنگ کرو بمبارمنٹ کرو ایک طرح سابو کی طرح روی شرما کھیل رہے ہیں اگر بائی چاس بھوان نہ کرے تو دوسری بھی وکٹ روی شرما بھی آؤٹ ہو جاتے تو میز میچ کی تھوڑا سا پوزیشن میں چینج آ جاتا ہے ہمیں کبھی بھی دشمن کو ہلکے میں نہیں آگ دا چاہیے اگر ساؤتھ افریقہ اس لیول پہ پہنچی ہے اپنے دم پہ پہنچی ہے اس میں کابلیت ہے ان میں اچھے پلیئر ہیں اور سب سے بڑی بات ہے یہ فائنل میچ ہے فائنل میچ میں تو پورا دمدار پوری دارمدار لگانا پڑتا اور لگانا بھی چاہیے جی ہمارے ساتھ درشن مدہ جی بھی لگاتار جڑے میں درشن جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پر ٹیم کامبینیشن کو لے کر چرچہ ہوتی ہو نظر آرہی شیوم دوبے کے لگاتار وفل ہونے پر بھی ایک سوال اٹھتا ہوا ضرور نظر آرہا ہے لیکن ایسے میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی مقابلے میں روحش شرما کوئی چینج کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا جو ابھی ٹیم فیلحال کھیلتی ہوئے نظر آرہی ہے یہی ٹیم یہی وننگ کامبینیشن فائنل میں بھی نظر آئے گا کر رہے ہیں لیکن اچھا کر سکتے ہیں پھر ٹونٹی ٹونٹی کا جو پچھلا ریکورڈ ہے شیوم دوبے کا اچھا اچھا سکھوڑ کیا انہیں اور اس سکتا ہے ایک چینج بھی کر دیا جائے شیوٹری کو کھلا دے جی اشوینی جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ روحش شرما کی ایز ایک اپتان ہم نے بات کی کی ایز ایک اپٹن روحش شرما کتنے پرفیکٹ ہیں اور جو ڈیسیجن ان کے دوارہ مشکل میچوں میں لیے گئے چاہے وہ پاکستان کے خلاف مقابلے کی ہم بات کریں اور اسٹریلیا کے خلاف جس طریقے سے روحش شرما نے اپنے بولرز کو بیک کیا انگلینڈ کے خلاف جو پردرشن روحش شرما نے اپنی کپتانی کے مادھیم سے کیا لیکن ایز ای بیٹس مین ہم روحش شرما کی پردرشن کی بات کرنا چاہیں گے آئی پیل میں یہی روحش شرما تھے جن کے پردرشن کو لے کر سوال اٹھتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن اپنی بللے باجی سے روحش شرما نے چاہے وہ آسٹریلیا کا ایمپورٹنٹ مقابلہ ہو چاہے وہ انگلینڈ کا ایمپورٹنٹ مقابلہ ہو روحش شرما نے اپنی آتشی بللے باجی سے جو باد میں آنے والے بیٹسمن تھے ان کا کام آسان کر دیا تو روحش شرما کے اٹھیکنگ انٹینٹ کو لے کر آپ سے باد کرنا چاہوں گا کہ یہ اہم مقابلہ ہے ایسے میں روحش شرما کو اپنے اٹھیکنگ انٹینٹ کو ہی برقرار رکھنا چاہیے یا اپنے کھیل میں کہیں نہ کہیں آس تھوڑا سا بدلاؤ کر کے کنڈیشنز کو سمجھ کے آج روحش شرما کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے باکھی جی کپتان ایک ایسا بھو رہا ہے وہ کسی بھی بولر کے آگے نتمس تک نہیں ہو سکتا وہ ایک ایسا بیٹسمن ہے اس کے ترکش میں ایسے ایسے تیر ہیں اور ایسے ایسے شورٹس ہیں جو اچھے سے اچھے بولر کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں وہ ایک ٹیم چینجر ایک گیم چینجر بیٹسمن ہے ایک ایسا کپتان اور ایک ایسا بیٹسمن جو ایسے شورٹس اچھے شورٹس جو ڈرائیو اس کے پاس ہیں وہ کسی بھی اگر ہسٹری کی بات کروں ایسا ایسے سٹاپ مجھے نہیں لگتا کسی بھی پلیئر کے باس تھے یہ یہ میڈ آن پہ جو سکس لگانا کونسی بول کو کہاں سے اٹھا کے وہ میڈ آن پہ پھینکتے ہیں وہ آسان نہیں ہے وہ ایک اچھی بولرز کی نگاہ میں بہت اچھی بول ہوتی ہے جس بول پہ وہ پل شوٹ لے لو ایک 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 بیٹس میں وہ دواب میں نہیں کھل سکتا اور اس کے لیے دواب نام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر اگر ہم لوگ دیکھ کے چلتے ہیں تو نواب جس کو کہتے نواب اور دوسرا چیز کچھ بھی نہیں ہے اور کپتانی ایک پریشر والی چیز ہے لیکن پریشر سہک ہو سکتا ہے کس میں کتنی کشمتہ ہے وہ بڑی بات ہے دونوں فارمیٹ میں کپتانی کے معاملے میں اور بیٹنگ کے معاملے میں دونوں فارمیٹ میں اتنا یہ لوڈ لینے کی کشمتہ رکھتے ہم نے دیکھا جیسے اوپنر آؤٹ ہوگے تو ان کے اوپر کوئی اثر پڑنے وڑا نہیں کہا کیسے کس پلیئر کو کہا یوز کر رہے ہیں ہر پلیئر کو بہت اچھی جگہ یوز کر رہے ہیں اور میں یہ کہوں گا کپی کے بعد اور ہمارا دونی کے بعد اگر نمبر دیا جائے تو یہ بیسٹ کپتار جی درشن جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کینس سنگٹن اوول جہاں پر آج یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے ایسے میں ریکارڈ کی اگر میں بات کروں تو پہلے بلیبازی کرنے والی ٹیم نے انیس مقابلے جیتے ہیں کل بتیس مقابلے یہاں پر کھیلے گئے ہیں وہ چیز کرنے والی ٹیم نے دس میچ ہی جیتے ہیں اور جو ریکارڈ بھی ہے وہ دیکھنے لائکہ کہ سب سے بڑی رن چیز یہاں لیکن میرے ساتھ سے بیٹ کے اندر انڈیا کو بلڈنگ لینی کی پہلے تو جیت کر کیونکہ انڈیا کا بیٹنگ اچھا ہے وہ دیپ انڈیا کی بیٹنگ اندر وہ اچھا چیز کر سکتے ہیں جی اشوینی سوٹ جی آپ سے بھی میرا سوال یہ ہی رہے گا کہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ ہی جو کنڈیشن فیلال ورلڈ کپ میں دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد سے ٹاؤس جیتنے کے بعد پچ کو دیکھتے ہوئے کیا فیصلہ لینا آج کے مقابلے میں آپ کے حساب سے صحیح رہے گا میں درشن میڈیا جی کی اس بات سے سائمت ہوں ان کی بات میں دم ہے اور بلکل ان کے مطابق ہی میں بھی اگری کرتا ہوں جی اشوینی جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ٹیم انڈیا نے جس حساب سے ابھی گیند بازی میں پردرشن کیا ہے اور گیند بازی دونوں ہی ٹیموں کی طاقت ہے چاہے ہم پیس گیند بازی کا کمپیرزن یہاں پر کرتے ہوئے نظر آئے یا سپن گیند بازی کا دونوں ہی ٹیم میں ایک دوسرے کو پیپر پر اور ریکارڈ پر ٹکر دیتی ہوئے نظر آ رہی ہیں جہاں پر ٹیم انڈیا کی کتنا مشکل ہوگا کیونکہ دونوں ہی ٹیموں میں گیند بازی مجبوط ہے دونوں ہی ٹیموں کا گیند بازی مجبوط پکش ہے دیکھئے دونوں ٹیمیں فائنل میں ایسے ہی نہیں پہنچ گئی کوئی رشور دے کے نہیں پہنچ ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں دونوں طرف سے بولنگ کا اٹیک اور بولنگ دونوں سائٹ سے مجبوط ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ ایک ایسے بیٹسمن بھی ہیں چاہے روی شرما ہیں چاہے یادو ہیں چاہے کولی صاحب ہیں اور دوسری بات بولنگ کا جہا تک سوال ہے ایک ہمارے پاس بھومڑا جیسا ایسا ہتھیار ہے جو اس کی کاٹ اپوزیشن کے پاس نہیں ہے اپوزیشن کے پاس بہت کب ہے روی روی جیدے جا سکور ماملے میں بڑا کنجوس ہے کلدیر کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ہمیں جتنے جو بھی بولرز ہیں ہمارے بیسٹ بولرز ہیں اور بیسٹ ہوا بہت ٹائم کے بعد ایسی ایک مضبوط فیلڈنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بہت ہم لوگ تینوں اس میں بیٹنگ میں بولنگ میں فیلڈنگ میں ہم اپنے ٹیم کی کہیں بھی کمزوری نہیں نکال سکتے جی درشن جی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ٹیم انڈیا اس پورے ورلڈ کپ میں ایک یونیٹ کی طرح کھیلتی ہوئے نظر آئی ہے ہم نے سپن گین بازی کی بات کی لیکن یہاں پر بات ٹیم انڈیا کے پیس اٹیک کی بھی کرنی ضروری ہے جس کی جس پورا دارومدار عرشدیف سنگھ اور جسپرید بمرا کی جوڑی پر رہتا ہے اور دونوں نے ہی کمال کا پردرشن کیا ہے کہیں پر بھی محمد شمی کی کمی کھلی نہیں ہے تو ایسے میں ٹیم انڈیا کے پیشر جو پیس اٹیک ہے اس کی یوگدان کو آپ اس ورلڈ کپ میں کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ جسپرید بمرا ایک طرف وکیٹ تو نکالتے نکالتے ساتھ ہی ان کی اکانومی بھی ہر مقابلے میں دیکھنے لائک رہی ہے درشن جی کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں اشوینی جی میرا یہی سوال آپ سے رہے گا کہ ہم نے بات کی یہاں پر جسپرید بمرا کے اور ارشدیب کے کامبینیشن کو لے کر کہ دونوں نے ایک دوسرے کا بخوبی ساتھ دیا ہے اور ایمپورٹن سٹیج پر جسپرید بمرا نے وکیٹ جھٹکے وہیں اکانومی بھی دیکھنے لائک رہی ہے تو ایسے میں ٹیم انڈیا کا پیس اٹیک کس طرح سے اس یونٹ کو اور مجبوط بنا دیتا ہے اس پورے ورلڈ کپ کے ابھی تک کا جو کیمپین چلتا ہوا نظر آیا ہے مجبوط کر دیا ہے کافی ٹیم کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اس نے کمی کھلنے نہیں دی اس میں بھومرا کافی اتنا بڑا آت ہے دیکھیں اگر وہ بھومرا نے پہلے اپنے انکش لگا رکھا ہے بیٹس من کو اتنا پریشر میں ڈال رکھا ہے تو اس کو کھول کے نیسٹ جو میرے حساب سے کافی کنٹرول کی ہے کافی اس نے برائیٹی لی ہے تو اس نے دیکھا ہے بھومرا کو بولنگ کرتے ہو اس نے دیکھا ہے اور بولنگ کے ساتھ ست سب سے بڑی بات ہے اگر اچھا فیلٹرنگ مل جاتی ہے تو اچھے بولر کو ٹونک مل جاتا ہے جہاں بول پہ چار رن یہ چھے رن جانے تھے اگر وہ روک کے چار رن کو ایک رن میں تبدیل کر دیتے ہیں تو بولر اپنے اب بھا بھی ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی بات ہے ایک فیلڈنگ اور پلس بھمرا کا بھی سہیوگ دینا اکشار دیب کے لیے بہت اچھا بلکل نظر آئے گی یا ایک طرفہ بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیتی ہوئی نظر آنے والی بھم بھم ہونے والا ہے جی بھم 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 جیتنے والی ہے اور بڑی جبردست بمبارمنٹ پارٹی ہونے والی ہے آج کے میچ کے بعد اور اسے میں کوش آپ کو پاکستان بھی ڈھول آفیس سے ایک قدم دور ہے ٹیم انڈیا بہت بہت دھنیواد آپ دونوں ہی ایکسپرٹس کا فلحال کے لیے اس خاص پیشکس میں صرف اتنا ہی بنے لئے جنتا ڈی وی کے ساتھ تب تک کے لئے نمس کار